نواز شریف آج ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے ہیں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ آزادی کے بعد ڈرائنگ روم پولٹکس کی نظر ہو چکی تھی مسلم لیگ پاکستان کے کئی بڑے جاگیرداروں، زمیداروں اور مقتدرہ کے اشاروں پر کام کرنے والے سیاستدانوں کا سیاسی پلیٹفارم بن چکی تھی یہی وجہ ہے کہ فوجی حکمرانوں نے بھی اپنے اقتدار کے لیے اسی جماعت پر انحصار کیا یہ نواز شریف ہی تھے جن کی قیادت میں مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ 1993 کے انتخابات میں ایک موثر آپوزیشن کے طور پر سامنے آئی پھر ستانوے میں ریکارڈ منڈیٹ لے کر حکومت میں آئی مشرف دور میں پہلے جیل، جلاوطنی اور پھر دوہزار تیرہ میں ملک کے پہلے ایسے وزیراعظم بنے جنہیں تیسری مرتبہ اس اہدے تک پہنچنے کا موقع ملا پینامہ کے بعد جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ اب ہماری تاریخ میں درج ہو چکا ہے فروری کے انتخابات سے پہلے نون لیگ کی طرف سے نواز شریف کو اگلے وزیراعظم کے طور پر پروجیکٹ کیا گیا مگر انتخابات میں نون لیگ کو واضح مینڈیٹ نہ ملنا اور نواز شریف کا مان سہرہ جیسی نشست سے الیکشن ہارنا ایسے عوامل بنے جن کے باعث نواز شریف خود وزیراعظم نہ بن پائے بھائی کے وزیراعظم اور بیٹی کے وزیراعظم بننے کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا کہ نون لیگ کے اندر سیاسی وراثت کا معاملہ کافی حد تک تیہ ہو چکا ہے مریم نواز کو وزیراعظم پنجاب بنا کر نواز شریف نے واضح کر دیا ہے کہ نون لیگ کی سیاسی وراثت کس کو منتقل کی جائے گی ایسے میں کئی حلقوں نے یہ تاثر دیا کہ نواز شریف اب سیاسی طور پر فیال کردار ادا نہیں کریں گے ان کا کردار اب ایک فادر فگر یا پارٹی رہبر کسا رہے گا ایسے میں بڑا سوال یہ نہیں کہ نواز شریف پھر سے مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے ہیں بلکہ بڑا سوال یہی ہے کہ نواز شریف ایسے حالات میں پارٹی کے صدر کیوں بن رہے ہیں جب چوہتر سال کی عمر میں ان کو سہت کے کئی مسائل لاحق ہیں انہوں نے اپنی سیاسی وراثت کا فیصلہ کر لیا ہے ان کے خلاف مقدمات ختم ہو چکے ہیں مختدرہ اور ان کے بھائی کے تعلقات بھی فی الحال بہترین انداز میں چل رہے ہیں نواز شریف کو اپنی ذات کی حد تک کوئی بڑا سیاسی چیلنج بھی درپیش نہیں تو پھر ان حالات میں نواز شریف پارٹی کے صدر کیوں بننے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ پارٹی کا صدر بن کر وہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وہ سیاست میں ابھی بھی فال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں ایسے میں بڑے سوالات یہی جنم لیتے ہیں کہ نواز شریف کے پارٹی صدر بننے سے نون لیگ کی سیاست اور اس سے بڑھ کر ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے ملک کا موجودہ سیاسی عدم استحکام، معاشی حالات، بانی پی ٹی آئی کی سیاست اپوزیشن کی احتجاجی تحریک، اداروں میں کشمکش اور ملک کے پورے سیاسی منظر نامے پر نواز شریف کے اس بڑے سیاسی فیصلے کے کیا اثرات پڑھنے جا رہے ہیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نسار، ابسار عالم، شہزاد چودری اور افتخار احمد صاحب آپ چاروں کا بہت شکریہ پروگرام کا سوال نواز شریف سات سال بعد پھر سے مسلم لیگ نون کے صدر ملک کا موجودہ سیاسی منظر نامہ نواز شریف سیاست میں فعال ہو کر کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں افتخار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا کچھ تبدیل نواز شریف نظر آئیں گے؟ تین بار کے وزیر آزم ہیں اور پھر سترہ اٹھارہ آن ورڈز اب تو تاریخ جو حصہ بنے کردار وہ بہت کچھ مو سے بول رہے ہیں اور آج کی سیاست بھی سامنے ہے پرپس گیا ان کا دیکھیں اس وقت جو مقصد ہے پاکستان کی سیاست میں سیاستدانوں کے سامنے وہ ہے کہ کیا وہ پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی پیشتے چار پانچ سال سے پاکستان پہ ہر قسم کے حملے ہو رہے ہیں اس کی جو جیوغرافی حدود ہیں ان کو بھی چیلنس کیا جا رہا ہے اور جو اس کی سیاسی کھیل ہے اس میں ایسے سی باتیں کی جا رہی ہیں جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی اقتصادی طور پر ہم ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ تھوڑی سی غلطی ہمیں گہرائی میں پھینک دیں گی تو آج جب نواز شریف سات سال کے بعد مستمدی کی قیادت انہوں نے دوبارہ سمجھ لیے تو میرے خیال ہے یہ سوالات ان کے ذین میں ہوں گے کیونکہ یہی وہ سوالات ہیں جو اب جواب چاہتے ہیں ماضی میں کیا ہوا کس نے کس کو پھینکا کس نے کس کی ٹانک کھینچی کس نے کس کو کیا کیا یہ سب لوگوں کو عذبر یاد ہو گیا ہے پارٹی ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جو وائبرنٹ ہو اور جو پاکستان کے سیاسی تقاضی ہیں جس میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے اس کے لیے آج کیا میسج تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر میاں نواز شریف کی طرف سے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والے دن ان کے ہیں پچھلے الیکشنوں میں کروڑا لوگ آئے ایز ای ووٹر نوجوان اور دو ہزار انتیس کا جب انتخاب ہوگا تو پھر کئی کروڑ نئے ووٹر نوجوان اس میں اور داخل ہو جائیں گے سوال ہے کہ اگر آپ ان کو ایک مضبوط پاکستان نہیں دیں گے ایک جمہوری روئیوں والا پاکستان نہیں دیں گے تو اوپ کدھر کو جائیں گے ان کا مستقبل کیا ہوگا سیاسی پارٹیوں کی ناکامی عوام کی ناکامی ہوتی ہے یاد رکھے گا میری بات کو جب سیاسی پارٹیاں ناکام ہو جاتی ہیں تو عوام ناکام ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی ذمہ داری سنبھال لینے کا فیستہ کی ہے میاں نواز شریف نے آپ جیسے بہت بڑی ذمہ داری کہہ رہے ہیں انہوں نے فیوچرسٹک گفتگو کی یا ماضی میں ہی رہے آج کی گفتگو میں بھی اے سچ کوئی بڑی بات تو نہیں کی مثلا میرے نزدیک میرا خیال تھا کہ وہ گورننس کی بہتری کے بارے میں بات کریں گے میرا خیال تھا کہ وہ اقتصادی پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے روڈ میپ دیں گے انہیں بات تو کی ہے کہ ماضی میں انہوں نے یہ کیا اور اس کے اچھے فائدے ہوئے اور آج وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے تو انہیں پتہ لگا کہ گھی کی قیمت کم ہوگی ہے لیکن سوال ہے کہ اقتصادی پالیسیوں کو بہتر بنانے کے لیے اب ایک مکمل روڈ میپ کی ضرورت ہے ایک سال کی دو سال تین سال پانچ سال انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ دو سال مشکل کے ہوں گے اس کے بعد تین سال اچھے ہوں گے جو دو سال مشکل کے ہوں گے اس کی نشاندے نہیں کر رہے اور جو اگلے تین سال پوزٹ ہوں گے بہتر ہوں گے پھر پاکستان کا سیاسی مستقبل اب کیا ہے کیونکہ دو سال کے اندر پاکستان کے آئین کے اوپر بہت سارے ایسے سوالات اٹھے ہیں اور امنی طور پر چیزیں نظر آئی ہیں کہ پاکستان کے آئین میں کافی تبدلیوں کی ضرورت ہے یہ ریکوائرڈ ہیں تو یہ کام کرنا بھی تو سیاسی قیادتوں کا ہے نا جی آج بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ایک آئینی شک ہے جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے کہ ان کی پارٹی کا الیکشن ہونے چاہیے وہ پورا کر دیا لیکن باقی چیزیں بھی تو کہنی ہیں ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہو رہی ہیں کاروباری فائدے اٹھانے والے لوگ سیاسی پارٹیوں کے گھرہ ڈالے ہوئے ہیں آپ کو آج بھی نظر آئے گیا یہ حد جگہ ہو رہا ہے اور یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی پارٹیاں کمزور ہو رہی ہیں ان کی اورگنیشن سٹرکچر کمزور ہو رہا ہے اور ان کے گرد جو دوست ہیں ان کو جو چلانے والے ہیں جو بڑے نام ہیں جو محتبر ان میں آ رہے ہیں وہ لوگیں جن کے کاروباری مفادات زیادہ ہیں درست ہو گیا جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ وہ تصادم ہوتا ہے میرے جو رائٹس ہیں اور وہ آدمی جو کاروبار کرتا ہے اس کے رائٹس میں فرق ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور میانواز شریف پر بہت بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں درست ہے کیونکہ وہ کاروبار کو بھی جانتے ہیں وہ سیاست کو بھی جانتے ہیں وہ عوام کی نبز کو بھی جانتے ہیں چلیں نبز کو جانتے ہوتے ہیں تو پھر عوام بھی نظر آتے ہیں اور آج کوئی سیاسی بیانیاں دکھا یا نہیں اس میں حسن عصار صاحب کیا خامخواہ آ رہے ہیں صدر بننے کی ضرورت تھی یا ملکی منظر نامے پر اور ملکی سیاست میں آپ کوئی ان کا کردار دیکھ رہے ہیں اثرات دیکھ رہے ہیں کوئی نیا سیاسی بیانیاں دیں گے بہت میں پہلے تو افتخار کو مبارک بات دیتا ہوں بڑا گھنبیر اور بڑا گہرا اور بڑا ملٹی ڈیمنشنل قسم کا انہوں نے جواب دیا ہے جو بہت متاثر کن ہے تو اتنا ہی غیر متاثر کن میرا جواب ہوگا اور میں اپنے پروگرام میں اکثر آپ کے اس کا حوالہ دیتا ہوں پروگرام کا پہلی بار آپ کے پروگرام میں میں اپنے پروگرام کا حوالہ دیتا ہوں بلیک انڈ وائٹ کا یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جی کیا کہیں گے جو جو کچھ میں نے کہا ریکارڈ پہ ہے بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے صرف وہی کچھ کہا ہے جو کوئی نئی بات نہیں خیر بات یاد آتی ہے ایک لڑائی کی جس کے دوران ایک نے دوسرے کو زوردار تھپڑ رسید کر کے کہا اے تم کتنے بھائی ہو اس نے کہا چار انہیں گئے تسی چھے بھی اندید کی کر لندے اب یہ دسمی بار بھی صدر بن جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا ایک سراخ سے دسمی بار ڈسے جانا ہی ہے وہ ساری باتیں ان کو چھوڑ دیں اب یہ دسمی بار بھی صدر بن جائیں تو جتھے گئیاں بیڑیاں اتھے گئے ملاح آپ بھی یہیں آپ کے صدقے اللہ نے اگر مجھے وہ تھوڑا وقت اور عطا کر دیا ہے ہم سب یہیں ہیں اچھا باقی رہ گئے آپ کا ایک سوال ہے سیاسی مقاصد جو پہلے تھے اور کیا ہونا ہے سیاسی مقاصد تو بھائی جس کے موں کو اقتدار کا خون لگ جائے وہ ہمائیوں کی طرح ظلیل و خار ہو کے بھی پھر ایران سے واپس آتا ہے چانس لیتا ہے اس کو مل بھی جاتا ہے یہاں نہیں ملے گا یا وہ اورنز زیب کی طرح نہ نماز چھوڑتا ہے نہ بھائی اور بھتیجے چھوڑتا ہے باپ کو اندر کر دیتا ہے چونکہ وہ بہت ناپسندیدہ حرکت اگر اس کو مربا دیتا کچھے بھی نہیں ہونا بد سے بطر میں آئی ڈونٹ منس ورڈز ادھر ادھر کوئی جلیبیاں نہیں مطلتا سٹریٹ نوانلیگ 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 بس ٹھیک